اسلام علیکم دوستو بنگلہ دیش کے خلاف چٹا گونگ ٹیسٹ کے پہلے دن ہی پاکستانی بولرز نے تباہی مچا دیا ہے اور شاندار ٹیم ورک دیکھنے میں سامنے آیا پاکستان کی جانب سے دوستو ساجد خان نے بہت امدہ بولنگ کی اور سعید اجمل کی یاد تازہ کر دی دوستو دونوں طرف اتنی زیادہ گیند سپین کروائی کہ بنگالی بیٹسمن ٹک نہ سکے بنگلہ دیش کی ٹیم نے اس پیچ پر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بلکل غلط ثابت ہوا کیونکہ دوستو پاکستانی بولرز نے ابھی تک بیٹسمنوں کی ایک نہیں چلنے دی اور بنگلہ دیش کی جانب سے لاسٹ ریکگنائز پیر اس وقت بیٹنگ کر رہا ہے اگر یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ڈیڑھ سو سکور بھی بنانا بلکل مشکل ہو جائے گا اچھ ریپورٹ میں یہاں پر زیادہ رنز بننے کی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہاں ساڑھے تین سو سے چار سو رنز بنیں گے مگر دوستو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے آج کس قدر امدہ بولنگ کی اور خاص طور پر ساجد خان نے بہت باندھ کر رکھا بیٹسمنوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان جلد آؤٹ کر کے بنگلہ دیش کو اس کے بعد ایک امدہ ٹوٹل کھڑا کرے گا جو کہ انشاءاللہ دوبارہ سے بنگلہ دیش کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایننگ سے پاکستان انشاءاللہ جیتے گا حسن علی شاہین شاہ فریدی ساجد خان اور دوستو فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ حاصل کر لی ہے کون جیتے گا یہ میچ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ